اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور اس پرٹیکولر ٹرک کو بہت لوگ بہت زیادہ سچ کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی اپلیکیشن تو ہائیڈ کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کسی اپلیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس میں اپلیکیشن کو ہائیڈ کر سکیں بٹ آج کی ویڈیو میں میں جو چیز آپ کو بتانے والا ہوں اس میں آپ کو کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی سمپل سی ٹرک ہے بہت ہی چھوٹے سے طریقے سے بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے بینہ سکیپ کیے تو آپ کو جانا ہے اپنے فون کی سیٹنگز میں اور یہاں سے آپ کو جانا ہے اپنے فون کی یوٹیلٹیز سیکشن میں یوٹیلٹیز میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا ایپ لوکر کا تو آپ کو اس پر ٹیپ کرنا ہے تو پھر وہ آپ سے پین یا پاسکوڈ مانگے گا تو آپ کو پین یا پاسکوڈ دینا ہے جیسے ہی آپ پین یا پاسکوڈ دیں گے تو آپ اس ٹیپ سے اگرے پر آ جائیں گے جیسے کہ میں آیا ہوں تو یہاں پر آپ کو ایڈ ایپس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے تو اب آپ جس اپلیکیشن کو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس اپلیکیشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے ایک اپلیکیشن کو سیلیکٹ کر لیا ہے جس کو میں لوگ لگانا چاہتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے واپس اور دیکھتے ہیں لوگ کا اپلیکیشن اوپن کر کے کہ پین یا پاسکورڈ مانگ رہی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں کہ ہماری اپلیکیشن جس کو ہم نے لاک کیا تھا وہ اب لاک ہو چکی ہے اور اب وہی اس اپلیکیشن کو یوز کر سکے گا جس کے پاس اس کا پین یا پاسکورڈ ہوگا اب نیکس ٹیپ پر چلتے ہیں جو ہے ہائی ڈیپس اس کے لیے آپ لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں گے تو آپ کے سامنے ہیڈن سپیس والا انٹرفیس آ جائے گا تھری ڈوٹس پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ پاسورڈ انیبل کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی آپ کی ہیڈن اپس کے سیکشن کو ایکسیس نہیں کر سکے گا جب تک اسے آپ کے موبائل فون کا پین یا پاسکورڈ ملوم نہیں ہوگا اور یہی سے آپ پاسورڈ کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پاسورڈ ہٹانا چاہے تو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پاسورڈ ڈیسیبل کیا ہے تو ہیڈن سپیس سیکشن ٹریکلی اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد جن اپس کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہیڈن سپیس سیکشن میں آئیں گے اور پھر پلاس والے بٹن پر کلک کریں گے پلاس والے بٹن پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی تو ان میں سے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی اس اپلیکیشن کو سیکشن کر سکتے ہیں جس کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ کسی اپ کو ہائیڈ کریں گے تو پھر وہ اپلیکیشن کسی کو نہیں ملے گی آپ کی اپلیکیشن لسٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ہیڈن اپس میرے مین مینو اپلیکیشن لسٹ میں شو نہیں ہو رہی اب تو یہ تھا سارا پروسیس جس کے درہو آپ ازلی اپنی اپس کو لاک اور ہائیڈ کر سکتے ہیں تو گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو ہلفو لگی ہو تو ویڈیو کیجئے گا لائک اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ